وزیر اعظم نریندر موڈی نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ عظیم الشان پروگرام سوچ بھارت عبیان یعنی صاف بھارت مشن کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہو جائیں وزیر اعظم نے یہ بات نئی دلی میں مہتمہ گاندی کی یوم پیدائش اور سوچ بھارت مشن کے آغاز کی تیسری سالگرہ پر منقضہ ایک تقریف سے خطاب کے دوران کہی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نریندر موڈی نے کہا کہ اگر ایک ہزار ماتمہ گاندی آجائیں ایک لاکھ نریندر موڈی آجائیں سبھی سبران حکومت مل جائیں تو بھی صاف بھارت کا خواب پورا نہیں ہو سکتا بلکہ سواسو کڑور ملک کے باشندے سامنے آجائیں تو یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جناب موڈی نے کہا کہ سوچ بھارت مہم حفظان صحت کا عصہ ہے تاکہ سماج میں حفظان صحت اور عوامی صحت کے درمیان رابطے کے بارے میں لوگ کو اغاہ کیا جا سکے وزیر آزم نے اس قوز میں تعاون کے لیے ملک کے نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ صفائی سترائی کے سب سے بڑے صفیر ہیں جنہوں نے گر گر اس کے تئی بیداری پیدا کی اس مشن کا مقصد 2019 تک سب کے لیے بیت الخلق کی فرامی کو یقین بنانے اور کھولے میں رفاع حاجت کا خاتمہ کرنا ہے عداد و شمار کے مطابق بھارت میں ستر میلین لوگ کو صاف پانی کے وسائل اور سات سو ستر میلین کو بیت الخلق کی سخت ضرورت ہے غیر محفوظ پانی اور محلیاتی آلودگی کے سبق پیدا ہو رہی بیماریوں کی وجہ سے ہر سال پانس سال سے کم عمر کے تقریباً ارسٹھ ہزار بچوں کی اموات ہوتی ہیں